جان تو لے سکتے ہیں لیکن مجھے خاموش کروانا یہ کسی کی بول ہے میں اپنے اداروں کا عزت کرتا ہوں احترام کرتا ہوں ایک اور صحافی اظہار رہے پر قانون کے شکنجے میں جمعہ کو لاہور کی مقامی عدالت نے ایک صحافی اظہار الک واحد کو تین روزہ جسمانی رمانٹ پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا ایف آئی اے نے الزام آئیت کیا ہے کہ اظہار الک نے اپنے فیس بک پیج پر ریاست مخالف اواد اپلوڈ کیا اس کیس کے حوالے سے ایف آئی اے کے ڈائریکٹر آپریشنز عبدالرب نے وائس پی کے ڈاٹ نیٹ کو تفصیلات فراہم کرتے ہوئے بتایا ہم نے اس کی جو بلاغ ہے پوست ہے اس کو ریٹریل کیا ہم نے وہ جو اس نے قامی ترامی میں چینجز کر کے اس کو کیا اس کو چینج کیا اور جو اس نے رفعات لکھے ہیں اور وہ رفعات جانے کے مجھے خود بھی ادا کرتا ہے جو ہے وہ رفعات اس قسم کے استعمال کیا ہائی کورٹ کے احکامات کے باوجود ان قوانین کو واضح نہیں کیا گیا اور متعلقہ ادارے اس کی ضد میں کسی کو بھی دھر سکتے ہیں اظہار اللہ کے خلاف ایف آئی آر پاکستان ایلٹرونک ٹرائمز ایکٹ کی شک کیارہ اور بیس اور تاظرات پاکستان کی دفعہ پانچ سو پانچ کے دہت دچ کی گئی ایف آئی اے نے صحافی اظہار اللہ کے گھر پر چھاپا بھی مارا اظہار اللہ کے وکیل میاں داؤد نے ایف آئی اے کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے اپنے موکل کی گرفتاری کو خلاف قانون قرار دیا ہے اظہار اللہ کی گرفتاری کو صحافتی تنظیموں اور صحافیوں نے ازادی اظہار رائے پر جاری قدگنوں کا تسلسل قرار دیا ہے صحافی ضرار کھوڑوں نے وائس پیکر ڈاٹ نیٹ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پیکا کے قانون میں سکم موجود ہے جن کو دور کرنے کی ضرورت ہے جب یہ بل پاس بھی ہو رہا تھا تو بہت لوگوں نے یہ اپنے آواز اٹھائی تھی اور اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ آپ نے جو اس میں جو ٹرمز ہیں جیسے کہ نیشنل سیکیورٹی نیشنل انٹریس کے خلاف کوئی بات نہیں کی جائے گی بہت اچھی بات ہے لیکن یہ فیصلہ کون کرے گا کہ کونسی بات نیشنل انٹریس کے خلاف ہے اور کونسی بات نیشنل انٹریس کے خلاف نہیں ہے یہ بات واضح نہیں ہے اور اس کو واضح کرنا بہت ضروری ہے صحافی میمل صرف راز کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ محضب معاشروں میں اس طرح کے ازادی رظہر کو دبایا نہیں جا سکتا اس طرح کے لاؤز کو آپ ازادی صحافت کے اوپر ایک چدغن کی طرح نہیں استعمال کر سکتے اوریڈی ہی بہت زیادہ سینسرشپ ہے ہمیں معلوم ہے وہ کیوں ہیں تو یہ مت کریں اس طرح کی چیزیں جب اس طرح جرنلس کو پکڑا جائے گا ان کو ریمانڈ میں لیا جائے گا ہیومن رائٹس ایکٹویس کو پکڑا جائے گا پلٹیکل پارٹیز کے ایکٹویس کو پکڑا جائے گا تو پھر اس طرح سے تو ملک نہیں چلتے اور اس طرح سے تو کوئی بھی سیویلائز ممالک میں ایسے کہیں نہیں ہوتا پاکستان الیکٹرانک کرائنز ایکٹ آغاز سے ہی سیویل سوسائٹی کی تنقید کی زد میں ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس قانون کا استعمال حکومت مخالف آوازوں کو دبانے کے لیے کیا جا رہا ہے